اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فواد چوہدری نے مشرف کے بلدیاتی نظام کو کامیاب قرار دے دیا ہے کہتے ہیں بلدیاتی الیکشنز نہ کروانا ہماری سب سے بڑی سیاسی غلطی ہے وفاقی وزیر نے طریقی انصاف کے وزرعالہ پر وفاقی کابینہ کی ہدایات پر عمل نہ کرنے کا الزام بھی آیت کر دیا ہے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری خبروں میں رہنے کا فن بھی خوب جانتے ہیں کمری کلینڈر ہو یا چاند دیکھنے کا معاملہ حلیف سیاستدان ہو یا حریف سبھی کو چھٹکیاں بھرتے رہتے ہیں اور اب انہوں نے توپوں کا رخ اپنی ہی طرف کر لیا فواد چوہدری نے محمود خان اور اسمان بزدار کا نام لیے بغیر ان پر الزام لگایا تاکہ تحریک انصاف کے اپنے وزرائی آلہ ہی وفاقی کابینہ کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہ کروانے کو پی ٹی آئی کی سب سے بڑی سیاسی غلط ہی قرار دے دیا اور کہا کہ ہمیں پہلے سال ہی بلدیاتی الیکشن کروانا چاہیے تھے انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کا لوکل گورنمنٹ سسٹم کامیاب تھا وفاقی وزیر نے کہا کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ازلا کو اختیارات دینے پر تیار نہیں ہم سب کی خواہش ہے کہ تمام علاقوں کو برابر حق ملے لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا جب پروینشل فائننس ہوگا پاکستان کے وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے اپنے وزراء بھی پروینشل فائننس کمیشن نافذ نہیں کر رہے اس معاملے پر کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے فبا چودری کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 148 صوبوں کو پابند کرتا ہے کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں جس منسٹر کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں بلدیاتی نظام سے ہی نچلی سطح تک اختیارات منتقل کیے جا سکتے ہیں تو بائی حکومتوں کو اپنی زمیداریاں پوری کرنی چاہیے ہمیں ہر کام عدالتوں پر نہیں چھوڑنا چاہیے